اسلام علیکم میرا نام خالد زہیر ہے میں نے آئی بی اے پنجاب یونیورسٹی سے نائنٹین ایڈی ٹو میں ایم بی اے کیا ہمارا ایڈمیشن نائنٹین سیونٹی نائن میں ہوا تھا اور ٹو بی ایک ٹینتھ فیبرری نائنٹین ایڈی ٹو میں میں نے جو لاسٹ پیپر تھا پورٹ سیمیسٹر کا سیمینار مارکٹنگ عبدالرزاق تہوت صاحب کا وہ دے کے میں فارغ ہوا آہ نائنٹین ایٹی فور میں پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی میں ایز میمبر وزیٹنگ ایڈجنک فکلٹی پڑھانا شروع کیا اپنے سے ایمیجیٹلی جونئر بیچ کو تو میں نہیں پڑھایا مگر اس سے جو نیکس بیچ تھا ان کو فائنل سیمیسٹر میں پڑھایا اور اکٹوبر نائنٹین ایٹی سکس میں میں نے پرمنٹ فکلٹی جوائنڈ کی آئی بی اے کی اور مجھے پنجاب یونیورسٹی آئی بی اے کی طرف ہی سے یہ موقع ملا کہ میں پی ایج ڈی کرنے کے لیے یوکے گیا اور چار سال نائنٹین نائنٹی سے لے کے نائنٹین نائنٹی فور تک میں وہی رہا سو اس دوران میں میں نے پاس بیچز مس کیے کہ میں ان کو نہیں پڑھا سکا مگر اس کے بعد نائنٹین نائنٹی فور سے لے کے نائنٹین نائنٹی ایٹ تک پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی میں آ کے پڑھایا اس کے بعد میں نے لمز جوائنڈ کر لیا سو اے ری گوڈ ٹائم اٹ آئی بی اے اور کافی لمبی اننگز میں نے کھیلی ماشاءاللہ نائنٹین سیونٹی نائن سے لے کے نائنٹین نائنٹی ایٹ تک چار سال کا بیچ میں کہہ پایا نائنٹین نائنٹی سے نائنٹین نائنٹی فور تک سو آبیسلی میں بھی آئی ایو اے کی علومنائی کا ایک حصہ ہوں اور مجھے آئی ایم ریلی تھینکفل کہ یہ موقع دیا گیا ہے کہ میں اپنے خیالات شیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ چند چیزیں ہیں جو ذہن میں آتی ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اس کا اپنا سپیشل ایریا آف انٹریسٹ آف ایکسلنس دیا ہے اس کو تلاش کریں آنیسلی ان موسٹ کیسز آپ کو اپنے اندر وہ پہلے ہی سے معلوم ہوتا ہے بعض اوقات آپ اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات آپ اپنی مشکلات میں فسے ہوئے ہوتے ہیں بیٹر لکھور دی ایریا آئی ہے کہ آپ جانبا ہوتے ہیں آپ جانبا ہوتا ہے آپ جانبا ہوتے ہیں آپ آپ جانبا ہوتے ہیں اور آپ کو سوچاہ دی ایریا اور وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو موقع کر دی جائے کہ آپ اس فیلڈ میں سرف کرنا شروع کر دیں وہ ہی آپ کا کام بن جائے لیکن انسان کو اگر یہ بات معلوم ہو کہ وہ کن معاملات میں زیادہ بہتر پرفارم کر سکتا ہے اور آپ یقین جانے کہ بعض دوسرے معاملات میں آدمی بالکل نگمہ ہوتا ہے so it's very rare کہ آپ بہت سارے ایسے لوگوں کو پائیں کہ جو all rounders ہوتے ہیں کچھ areas میں آپ بہت چھے ہوتے ہیں کچھ areas میں آپ تو ایسے کمزور ہوتے ہیں so try to be in the place where your best abilities are at work جہاں ان کو استعمال ہونے کا موقع مل رہا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جو کچھ آپ حاصل کریں don't be shy and hesitant in sharing it with others آپ کی knowledge, آپ کی skills, آپ کی abilities honestly آپ کا پیسہ یہ سب اصل میں share کرنے سے بڑھتا ہے کبھی اپنے اندر محدود رکھنے سے کبھی نہیں بڑھتا آدمی ایک بڑا چھوٹا انسان بن جاتا ہے اگر وہ selfish ہوتا ہے self-centered ہوتا ہے اور اپنی خوبیاں اپنی جو assets ہیں جو اس کے strong points ہیں ان سے دوسروں کو مستفید نہیں کرتا بے دریغ بے تھڑک generously آپ share کریں آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو اور زیادہ انہی وسائل انہی صلاحیتوں انہی خوبیوں کی آپ پر بارش ہوگی یہ اللہ تعالی کا نظام ہے so what you have with yourself share it with others تیسری probably سب سے important چیز یہ ہے کہ جو as a society ہم بہت miss کرتے ہیں be morally upright اپنی اخلاقیات پر کبھی compromise نہ کریں آپ نے سچ بولنا ہے آپ نے جھوٹ نہیں بولنا آپ نے دوسروں کو دھوکہ نہیں دینا اگر کسی کا کسی معاملے میں آپ سے پہلے رائٹ بنتا ہے تو آپ نے اس رائٹ کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی آپ نے دوسروں کو زلیل نہیں کرنا آپ کو اگر کوئی امانت دی گئی ہے تو اس میں خیانت نہیں کرنی آپ نے وعدہ کیا ہے تو آپ نے اس کو پورا کرنا ہے آپ یقین جانیے ہم از ای نیشن ہم میں برا ٹیلنٹ ہے مگر جس چیز میں ہم بہت پیچھے ہیں وہ اخلاقیات ہے ہم انڈسپلنڈ ہیں allow me to say ہم لالچی ہیں سیلف سینٹرڈ ہیں ہمیں اپنی اس کمی کو اوور کم کرنا ہے ہم اگر مورالی اپ رائٹ ہوں گے اخلاقی طور پر مضبوط ہوں گے تو انڈویجولی بھی ہم ترقی کریں گے اور ایز ای نیشن بھی کریں گے اور اس کا کنورس بھی اتنا ہی صحیح ہے اگر ہم مورالی اپ رائٹ نہیں ہوں گے انڈویجولی آپ ہو سکتا ہے وہ پیسہ منا لیں آپ ہو سکتا ہے مشہور ہو جائیں ہو سکتا ہے well connected ہو جائیں مگر آپ اندر ہی اندر بے چین ہوں گے اور آپ حقیقت میں زلیل ہوں گے سو اس کا بھی آپ خیال رکھیے we need to be مورالی absolutely perfect as best as is possible perfection تو خیر میں جس باتی ہو گیا زیادہ آگے بڑھ گیا لیکن we should try as best as we can پھر یہ ہے کہ you know آپ جو بھی کام کر رہے ہیں جو job کر رہے ہیں جو business کر رہے ہیں جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں enjoy it اس کو اس کی صحیح spirit میں کریں اس سے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں اس سے بیزار ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو enjoy کریں گے تو آپ اس سے best results پائیں گے یہ خاص طور پر students کے لیے بھی ہے کہ یار آپ نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا تھا نا کہ آپ MBA کریں گے BBA کریں گے so اب جو آپ کو subjects ملے ہیں try to learn from your subjects as much as you can ask why یہ ایسے کیوں ہیں یہ ایسے کیوں ہیں تو جب آپ اپنے کاموں کو enjoy کریں گے تو پھر ایک اور بھی جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوگا کہ پھلا کے شکر ادا کریں اتنی خوبصورت زندگی اس نے ہم کو دی ہے اتنی نعمتیں دی ہیں اتنی صلاحیتیں دی ہیں اتنی opportunities دی ہیں so let's make the best use of them let's enjoy them and let's thank our creator for having given to us honestly what we didn't deserve so یہ بھی ہے اور students کے لیے آخر میں یار respect your teachers teachers ایک طرح کے نہیں ہوتے کچھ کچھ students کو زیادہ پسند ہوتے ہیں کچھ اتنے پسند نہیں ہوتے ہر teacher کا اپنا style ہے وہ ویسے ہی پڑھائے گا یہ آپ کا right ہے کہ آپ ان کو politely چیزیں suggest کریں but you know what respect them آپ ان کو respect دیں گے تو آپ کا علم بڑھے گا آپ کی understanding بڑھے گی اور آپ دنیا میں کامیاب ہوں گے آپ ان کی respect نہیں کریں گے you will not be able to learn properly genuinely and you will not be able to excel in life اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا میں بہت کامیاب کرے آپ بہت خوش اور مطمئن رہیں آپ کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں آپ ان صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں خود بھی اور دوسروں کو بھی موقع دیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیتہ فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ